بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہتین کے میدان میں عیسائیوں کی بدترین شکست اور سلطان صلاح الدین کی شاندار فتح کے بعد ہتین کے میدان جنگ سے ایک شخص جس کا نام بالیان تھا بھاگ نکلا تھا یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا ہتین کی جنگ سے جب یہ بچ نکلا تو اس نے اپنا ایک قاسد سلطان صلاح الدین کی خدمت میں بھیجا اور التجاہ کی کہ اسے یوریشلم میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے بال بچے جو بیت المقدس میں ہیں وہ انہیں لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جائے کیونکہ اسے سلطان کے لشکر کے قریب سے گزر کر یوریشلم کی طرف جانا تھا لہٰذا اس نے سلطان سے یہ اجازت طلب کی سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظہرہ کرتے ہوئے بالیان کو اجازت دے دی تھی ساتھ ہی میں یہ بھی شرط لگئی کہ وہ صرف ایک دن بیت المقدس میں قیام کرے گا اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا بالیان نے اسے تسلیم کر لیا لہٰذا بالیان جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا لوگوں نے اسے بیت المقدس کا بادشاہ بنانا چاہا لیکن اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ اس نے ایک دن قیام کے لیے مسلمانوں کے سلطان سے وعدہ کیا ہے اس پر عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما اسکف نے اس سے کہا میں تمہیں تمہاری قسم اور گناہ سے بریوزیمہ کرتا ہوں اس قسم کے اہد توڑنے سے اس پر قیم رہنا زیادہ گناہ ہے یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے واسطے بیعث سے تنگو آر رہے گا کہ بیت المقدس اس مسئبت میں چھوڑ کر چلے گئے تم جہاں بھی کہیں جاؤ گے عزت نصیب نہ ہوگی لہٰذا ان تانوں سے متاثر ہو کر بالیان وحی ٹھہر کیا اس کے بعد بیت المقدس اور اس کے نواح میں جس قدر گرجے تھے اور وہاں جو دولت جمع تھی عیسائیوں کے رہنماؤں نے ان خزانوں کے موں کھل دیئے اور لشکری بھرتی کرنے لگے اس طرح شہر کے اندر لگ بھگ ساٹھ ہزار مرد سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھی دوسری طرف سلطان صلاح الدین نے ہتین کے میدان میں دشمن کو بدترین شکست دینے کے بعد وقت زی نہیں کیا اور تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا اس کے چار دن بعد اس نے بڑی تیزی اور برک رفتاری کے ساتھ ہتین کے سہلی شہر اکہ کا روخ کیا اکہ شہر نوے سال پہلے یورپ کے نصرانیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا سلطان نے اس شہر کی اس مسجد میں نماز ادا کی جس پر نوے سال پہلے عیسائیوں نے قبضہ کر کے اسے اپنے گرجے میں تبدیل کر دیا اب سلطان صلاح الدین کے سامنے دو بڑے شہر رہ گیا تھے جن پر سلطان کا قبضہ ہونا باقی تھا اور وہ اسکلان اور بیت المقدس سے اسکلان کی فتح سلطان صلاح الدین کی عیسائیوں کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس وقت اسکلان شہر کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے وہاں پڑاؤ کر رکھا تھا بیت المقدس کے نصرانیوں کا ایک وفت سلطان صلاح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا وہ سلطان کی باتچیت سلطان سے کرنا چاہتے تھے بیت المقدس کا یہ وفت جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان سے صلاح کی گفتگو کرنا چاہی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان بیت المقدس کو فتح نہ کرے اور اسے عیسائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دے سلطان نے اس وفت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آنے والی جمعرات تک اگر وہ یہ محسوس کریں کہ وہ میرے مقابلے میں شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں حملہ آور ہونے کی صورت میں میرا مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ بیت المقدس پر قابض رہیں مجھ میں حمد ہوئی تو میں شہر کو فتح کرنوں گا لیکن اگر انہیں کسی طرف سے مدد کی توقع نہ ہو اور وہ یہ محسوس کریں کہ اگر میں شہر پر حملہ آور ہوں اور وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ لڑے بغیر امن کے ساتھ شہر میرے حوالے کر دیں لیکن بدقسمتی سے بیت المقدس کے وفت نے بغیر سوچے سمجھے سلطان صلاح الدین کی اس تجویز کو رد کر دیا اور انہوں نے جواب میں کہا خدا کو منظور ہوا تو ہم یہ شہر ہرگز مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے کیونکہ اس شہر میں ہمارے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری خاطر جانتی تھی اگلے روز کا سورج جب تلو ہوا تو عیسائیوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے سامنے جو جبل زیتون تھا اس کے اوپر سلطان نے پڑاؤ کر لیا تھا اور اس پہاڑ کے اوپر سلطان صلاح الدین کے پرچن لے رہا رہے تھے اس کے بعد شہر کے عیسائی اور وہاں موجود مسلح لشکر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور لرز گئے کہ سلطان نے شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے چالیس منجنیکیں شہر پر سنگ باری کے لئے نصب کراتی تھی اس کے بعد سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور سلطان کے لشکر کا ایک حصہ جس میں لگ بھگ دس ہزار سوار شامل تھے انہوں نے باب سٹیفن کی طرف شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دی مسلمان بار بار شہر پر حملہ آور ہوتے رہے اور شہر کی فصیل کے ایک حصے کو گرانے کی کوشش کرتے رہے اور آخر کار مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اب شہر کے اندر ہر طرف سے آہو پکار اور شور بلند ہونا شروع ہو گیا جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں نے فصیل کا ایک حصہ گرا دیا ہے اور اب گرے ہوئے حصے سے وہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اس پر لوگ دعائیں مانگنے لگے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے جاغ در جاغ گرجوں میں جانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو عیسائی تھے وہ بالیان پر زور ڈالنے لگے کہ مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے جائے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بادشاہ اور حکمران بالیان اور بڑے پادری نے لوگوں سے صلاح مشورہ کیا اور یہ تاپایا کہ فصیل کا ایک حصہ تو گرہ ہی چکا ہے کب اس کے مسلمان فصیل کے گرے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہو کر شہر کو زبددستی فتح کر لیں اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر صلاح کر لینی چاہیے چنانچہ اس تجویز کو پسند کیا گیا بالیان ایک وقت لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان اس وقت جبل زیتون کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا سلطان سے جب بالیان کی گفتگو ہوئی تو بالیان سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کے عظیم سلطان بیت المقدس میں جس قدر عیسائی ہیں انہیں موت سے نفرت اور زندگی کی خواہش ہے آپ انہیں معاف کر دیں شہر آپ کے حوالے کر دیا جائے گا جب تک بالیان بولتا رہا سلطان خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اس لئے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے سلطان دیکھ رہا تھا کہ اس کا لشکر گری ہوئے فصیل کے اس حصے سے شہر میں داخل ہو گیا تھا جب بالیان خاموش ہوا تو اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا تم کس قدر احمق انسان ہو کیا کسی مفتوہ شہر کے لیے سلطان کی شرائط تیع کی جاتی ہیں اس پر بالیان بڑا شرمندہ ہوا تاہم سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے بیت المقدس کے اندر عیسائیوں کا اس طرح قتل عام کرنا پسند نہ کیا جس طرح عیسائیوں نے اس وقت مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا بہرحال سلطان نے حکم دیا کہ بیت المقدس کا ہر شہری قیدی تصور کیا جائے یا ہر ایک کو آزادی ہوگی کہ وہ شہر سے نکل کر جہاں چاہے چلا جائے چالیس دن کے اندر شہر خالی کرنا ہوگا سب سے پہلے شہر کا حاکم بالیان رقم ادا کر کے نکل گیا اس کے بعد شہر سے نکلنے والے لوگوں کا ایک تانتہ بند کیا تھا اس طرح سلطان نے بیت المقدس کو فتح کرنیا جیسے اس سے پہلے عیسائیوں نے فتح کیا تھا حالانکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے شہر کو فتح کرنے میں بڑا فرق تھا سلطان نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو انتہائی رحم دلی کا برطاو کیا کسی کو قتل نہیں کیا سب کو معاف کر دیا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ